بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان ائر فورس کو دو جیف سیمٹین تھنڈر کے ایکسپورٹ کے آرڈر ملے تھے جن میں پہلا آرڈر پاکستان ائر فورس کو میانمار کی طرف سے ملا تھا جو کہ چائنہ کی مدد سے حاصل ہوا تھا اور جو دوسرا آرڈر تھا وہ پاکستان ائر فورس کو ناجیرین ائر فورس سے ملا تھا جس میں ناجیرین ائر فورس پاکستان سے تین کی تعداد میں دوہزار سولہ میں جیف سیمٹین تھنڈر کے لیے ناجیرین ائر فورس کی طرف سے ففٹین پوائٹ ایٹ ایٹ ملین یو ایس ڈالر رکھے گئے تھے اور دوہزار ستارہ میں سکسٹی ایٹ پوائٹ سیون فائف ملین اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں فورٹی سیون ملین ایڈیشنل ڈالر رکھے گئے تاکہ ان سے پاکستان سے جیف سیمٹین تھنڈر تیارے خریدے جائیں دوہزار انیس میں پاکستان کی جو اکانمک کوارڈینیشن کمیٹی ہے ان کی طرح سے ناجیرین ائر فورس کے لیے تین جیف سیمٹین کی اپروول دے دی گئی تھی جس کے اندر ون ایٹی فور ملین ڈالر کے بدلے ناجیرین ائر فورس کو تین جیف سیمٹین تھنڈر تیارے ملیں گے دوہزار سولہ سی جیف سیمٹین تھنڈر کے لیے آرڈر ایک طرح سے پلیس دو چکا تھا لیکن پاکستان جو تھا وہ پیمنٹس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ ناجیریا کی طرف سے پاکستان کو انسٹالمنٹس پر پیمنٹ دینے کا کہا گیا تھا یعنی کہ وہ پاکستان ائر فورس کو ایک وقت میں ہی پیسے نہیں دیں گے بلکہ قسطوں پر آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی رقم ہی ادا کریں گے اب دوستو حالی میں یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ سال ناجیرین ائر فورس کو جو جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارے ملنے ہیں پاکستان میں ان کی ٹیس فلائٹس کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان تیاروں کو اب ناجیرین ائر فورس کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے ناجیرین ائر فورس کی طرف سے پاکستان کا جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارہ خریدنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے ایف سیون اور ایف ٹی سیون این جو فائٹر تیارے ہیں ان کو ریپلیس کیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ ناجیرین ائر فورس کی طرف سے پاکستان ائر فورس کے جو ایف سیمٹین تھنڈر بلاغ ٹو تیارے ہیں ان کا آرڈر دیا گیا ہے پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس اس وقت جی ایف سیمٹین تھنڈر کے بلاغ بی ورینٹ اور جی ایف سیمٹین تھنڈر کے بلاغ تھری ورینٹ کو پروڈیوز کر رہی ہے اس کے علاوہ ناجیرین ائر فورس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اپ کمنگ تیارے جی ایف سیمٹین بلاغ تھری کو بھی حاصل کریں گے جو جی ایف سیمٹین بلاغ ٹو تیارے ناجیرین ائر فورس کو دیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ناجیرین ائر فورس کو بی وی آر میزائل بھی دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انگائڈڈ بوم اور لیزر گائڈڈ بوم بھی ناجیرین ائر فورس کو دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایٹ زیرو ٹو جو انٹی شپ میزائل ہیں وہ بھی دیے جائیں گے اور سٹینڈ آف رینج کے جو میزائل ہیں وہ بھی نائجیرین ائر فورس کو دیے جائیں گے پاکستان سے جیس سیونٹین تھنڈر خریدنے کے بعد نائجیرین ائر فورس پورے افریقہ میں وہ واحد ائر فورس ہوگی جو ساؤت افریقہ کے بعد سب سے بہتر جہاز رکھتی ہوگی کیونکہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ساؤت افریقہ نے ائر فورس ہے اس کے پاس اس وقت گرائپن تھرٹی نائن سیڈی بلاک ہے جو ان کے پاس تعداد میں تقریباً سولہ سے اٹھارہ میں موجود ہیں اور اب ان کے بعد نائجیرین ائر فورس وہ واحد ایسی مارڈرن ائر فورس ہوگی جنہیں کے پاس جیس سیونٹین تھنڈر جیسے ملٹی رول اور بہترین تیاریں موجود ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے نائجیرین ائر فورس کے جو سیونٹھرٹی تیاریں ہیں ان کی مینٹینس کرنے میں بھی مدد کی گئی تھی تاکہ نائجیرین ائر فورس اپنے ان ایسیڈ سے ہاتھ نہ دو بیٹھے اور اس لئے جیسے پاکستان کی جو کامرا ایرونٹیکل کمپلیکس ہے اس کی ٹیم نے نائجیرین ائر فورس کی مدد کی تاکہ نائجیرین ائر فورس کے جو سیونٹھرٹی تیاریں ہیں ان کو مینٹین کر کے رکھا جا سکے اس کے علاوہ دوستو پاکستان ائر فورس کے ائر مارشل ابو بکر کی طرف سے نائجیرین ائر فورس کی کاوشوں کو سرہا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار پندرہ میں نائجیرین ائر فورس کی جو ابیلٹی تھی وہ صرف پینتیس پرسنٹ تھی جو کہ اب بیسی پرسنٹ ہو چکی ہے یعنی نائجیرین ائر فورس اپنا سٹینڈرٹ آف کوالٹی بڑھا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نائجیرین ائر فورس اپنے پائلٹس کو بہترین ٹریننگ بھی فرام کر رہی ہے اور پاکستان ائر فورس کی طرف سے تقریباً آٹھ سے نائجیرین پائلٹس کو ٹرین کیا گیا تھا جو جی ایس سیمٹین تھنڈر تیاروں کو اڑائیں گے تو دوستو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جی ایس سیمٹین تھنڈر نے پاکستان کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی طرف دیکھیں تو انہوں نے ابھی تک ان کا جو تیجہ سے اس کو بھی صرف پروڈکشن لائن میں ہوتا رہا ہے کہ اس کو چالیس سال پرانا قبار کا جاتا ہے کیونکہ وہ کب ڈیزائن ہوا تھا اور اس کو کتنا عرصہ پہلے انڈکٹ ہونا تھا وہ اپنی ساری ڈیڈ لائن گزار چکا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو جی ایس سیمٹین تھنڈر ہے یہ کم وقت میں انتہائی جدید تیار ہوا ہے اور اس نے پاکستان کا نام فخر سے بلند بھی کیا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ